بسم اللہ الرحمن الرحیم جو وطن لوٹے ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ کرونا وائرس سے متعلقہ علامات محسوس کریں جن میں بخار کا ہونا خانسی کا ہونا یا سانس لینے میں تکلیف کا ہونا شامل ہیں تو گھر میں رہتے ہوئے ہی ڈاکٹر سے مشورہ کریں یا ڈبل وان ڈبل سکس جو کہ ہم نے ایک قومی ہیلپ لائن قائم کی ہے اس سلسلے میں ادھر فون کریں تو آپ کو مزید ہدایات ملے گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے حکومت پاکستان اور عالمی ادارہ صحت کی جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہم کرونا وائرس کے پھیلاو کو روک سکتے ہیں ہاتھوں کو بار بار ساب ان سے دھوتے رہیں خانسی یا چھینک آنے پر مو اور ناک کو ٹیشو پیپر یا کپڑے سے ڈھانپ لیں استعمال کے بعد ٹیشو پیپر کو مناسب طریقے سے زائع کر دیں آلودہ ہاتھ آنکھ یا ناک کو ہرگز نہ لگائیں اس کے علاوہ وائرس کی علامات کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں زیادہ لوگوں والی جگہ جانے کے بجائے گھر پر رہیں دوسرے لوگوں سے کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں آپس میں ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے اجتناب کریں یہ صرف حکومت پر نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک ہم تمام پاکستانی انفرادی سطح پہ ہاندانی سطح پہ اور کمیونٹی کی سطح پہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبائیں گے اور اعتیاد کا رویہ نہیں اپنائیں گے تو اس کو روکنا مشکل ہوگا لیکن اگر ہم سب متحد ہو جائیں اور بروقت وہ فیصلے کریں کہ جس کی وجہ سے ہم خود اپنے آپ کو اور دوسروں کو محفوظ رکھ سکے تو یقینا پاکستان میں اس بیماری کے پھیلاو کو بہت موثر طریقے سے روکا جا سکتا ہے صحت مند پاکستان کے لیے کرونا سے ڈرنا نہیں اس سے لڑنا ہے پاکستان پا انداباد یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت سہت حکومت پاکستان اور سوچ ویڈیوز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے